اور میں موجود ہوں الور کی پیاج منڈی میں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہو پیاج کی بیج کی جو بوریاں ہیں لگی ہوئی ہیں اور الور میں جو پیاج کے بیج کی بکری ہے اس کا سواپن چل رہا ہے تو پوچھتے ہیں بیاپاری بھائی سے کہ کتنے دن اور ابھی الور کی پیاج کی منڈی میں بیج ملے گا اور ورطمان میں کیا پیاج کے بیج کے بھاؤں چل رہے ہیں اور نئی پیاج کی آوک الور کی منڈی میں کب تک ہو جائے گی کینی سبھی باتوں دنے کر چل چکلتے ہیں انور کے پیاج بیاپاری روزدار بھائی سے اور انہی کے پاس چلتے ہیں اور انہی سے ملواتے آپ کو پیاج منڈی ہے اس میں ورطمان میں جو پیاج کا بیج اس کا کیا بھاؤں چل رہا ہے پیاج کا بیج دو ہزار سے لے کے بائیس سور پر رہے ہیں اور کراہ کی تھوڑی کمجور ہو گئی جب بجار زیادہ نہیں ہے بھاؤں ڈاؤن ہوا ہے بھاؤں سماپن چل رہا ہے ہاں ابھی تو پانچ دستہ چلے گا آج گاڑیاں کتنے لگی ہیں منڈی میں منڈی میں دو گاڑی بھی آنے والے ہیں کل کی گاڑی بچ رہی تھی تین گاڑی وہ بھی درہی ہے اگلے میں نے کی پانچ تاریخ ہے پانچ اکٹوبر تک پیاج کا بیج 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 میرے پانچ دستہ تک مال آتا رہے گا پچھلی بار بھی منڈی میں نے پیاج آگئی تھی پیاج کا بیج 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 رہی تھی تو روزدار جی کیا لگتا ہوں کی بار پہلی بار جو نئی پیاج کی آبک ہے کب تک ہو جائے گی یہ دیوالی بات ہوگی پہلی کی بات ہوگی اس سال پیاج کی بیج بیج لیٹ ہوگی اپنے وعتمار میں جو پیاج کشان ہے کہاں کہاں سا رہے ہیں کشان ہرینا کے آرہے ہیں اپنے راجتان کے آرہے ہیں لوکل کشان لگا رہے ہیں آپ کو زیادہ کر کے یوپی کے بھی آرہے ہیں یوپی اس بار بہت کم مال گیا ہے پیسان سب ڈرے ہوئے سرکار نے اس سے ڈرے ہوئے سب کسان یہ سوچنے کبھی سرکار بھاو نہیں ملے گا سرکار کو سوچنا چاہیے کسان کے بارے میں سوچنا چاہیے سرکار ایک ساری ڈوٹی آتت دینی چاہیے پیسان کو بھاو ملے گا پیاج کی بھائی کرے گا دھاٹا کام کون کرے گا مجدار جی الور میں کسان کے بارے میں سرکار نہیں سوچ رہے سرکار کو سوچنا چاہیے بھاو پیاج کا اسطر کر دے پیچیس روپے کے لوگا تیس کا جو بھی کسان کو گارنٹی دے کسان کو گارنٹی دیتی نہیں ہے سارا جو ٹیکس لگ رہا ہے سب کسان پہ لگ رہا ہے پیاج پر ایمیس پی نہیں ہے اس وجہ سے کسان درہ ہوا ہے درہ ہوا ہے ایمیس پی کے دارے میں آ جائے گی تو پیاج کسان کا ڈرہ نکل جائے گا پھر وہ اپنی پیاج کی فصل پر فوکس کرے گا بلکل سرکار جو تیزی بنے سرکار باہر سے مغائے گی ہمارا کسان بہت اچھا مل جائے بہت اچھا مل جائے گا چاریت پرسند ایک ساریٹ بہت جیدہ ہوتی ہے وہ کسان کو پر لگ رہا ہے جو ٹیکس لگ رہا ہے سارا کسان کو بھلکتنا پڑے گا بہت اچھا مال سستا بھکتا ہے مہم پاری تو اپنا پرتے سے مال لیتا ہے مہم پاری گھاٹا تھوڑی ہوگا یہ سارا گھاٹا کسان کو جیلنا پڑے گا گزارا جی بھرتوان میں کیا بھاو چلڈالورن پیاج گا حلور کا بھاو اس提ب میں یہ مہنو بیچ سے لگے پچیس روپے کلو بھی جا رہے بدکہ پچیس لیپے کلو ہے تو اسے گھنوہ 힘들ے ہرہا کہ پیاج میں تیجی آئے گی جیدہ تیجی نہیں آئے گی پہتچیس لیپے کلو پیاج بھی جا گی چی کروں داریدہ نہیں